تو دوستو آج ہم بات کریں گے ڈین نیٹور کے سٹاک کے بارے میں ڈین نیٹور کے سٹاک میں نیش ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ اینڈ ریجسٹنس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو بات کریں گے ہم مگر یہاں پہ سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے ہم کو پچھلے ایک لمبے سمجھ سے یہاں پر لگاتار کے لئے رپ ٹرین میں دیکھنے کو مل لائے ہم کو سٹاک میں ہائیر ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو مل لائے ہم کو یہاں پہ سٹاک میں بیچ بیچ میں یہاں پہ گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی لیکن سٹاک نے کبھی بھی اپنے پریویس لوکو بریک نہیں کیا اور ہم کو سٹاک میں لگاتار تیجی دیکھنے کو ملی ہے لیکن ابھی پچھلے دو ٹرین سیسن سے ہم کو اگر یہاں پہ سٹاک میں گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی ہے ہی بھی ہم کم یہاں پہ شٹوق میں 34% ٹھیکیاں دیکھ گئو ملی ہے یہ اچھی بات یہ کہ گرابت کے بعد بو یہ پرم نقائی پرم یا سپورٹ لیائل کی اوپر بنا ہوا اکیے نام کو شٹک میں ریکوبری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں سے آگر آپ کی شٹاک مریکوبری آتی ہے تو ایک انڈیس امن ہے ہمارے پاس چاک ماری خطوزہ میں سپورٹ الیوبیرک اور اسس کو بھی ریک کرےگا اکیس ان یا سپورٹ اپر بڑی تیجی بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنا مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹوک میں آگین 75 دن یا سم کو شٹوک میں 80 اور اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹوک میں 85 90 تک کے لیبلز بھی یہاں سے دیکھنے کو مل سکتے ہیں بھئی یہاں سے بگر شٹوک میں گراوٹ آتی ہے تو یہاں سب گراوٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں 57.90 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر اس ٹاک نے اس کو بریک کیا دین یاسم کو اس ٹاک میں 52 ہے دین یاسم کو اس ٹاک میں آگین 48 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو اس ٹاک میں کچھ امپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں واقعی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کیول ایجوکیشنل پرپس کے لیے دھنے وقت